اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج جب میں انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل ماہ ربی الثانی کی پہلی منگل فرسٹ ہیوزڈو آف ماہ ربی الثانی کے دن کا کیا جانے والا بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں اس وظیفہ عمل کو مومنین نے چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں کر کے پیش کرنا ہے جو بندہ مومن یا مومنہ اس عمل و وظیفہ کو کرے گا خدا بندہ متعال اس کی خود حفاظت فرمائے گا اسے غنی کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری دور کر دی جائے گی کہ آپ گناہگار ہیں تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا خدا بندہ متعال آپ کے فکر و فاقع و تنگ دستی کو آپ کے زندگی سے دور کر دے گا آپ کو اپنے خزانوں سے اس قدر نواز دے گا اس قدر نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کاروبار میں ترقی کے لیے رزق میں اضافے کے لیے تنگ دستی کے خاتمے کے لیے دولت کے بے پناہ اصول کے لیے دشمنوں کے تباہ و برباد ہونے کے لیے اور دنیا میں صاحب عزت و سرفراز ہونے کے لیے اولاد شادی کاروبار کوئی کتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو بس مومنین کو چاہیے کہ چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام کے اس وظیفے اور عمل کو آج ماہ ربیو ثانی کے پہلے منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس فشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملتے ہیں آپ لازمن کریں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے پھر آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں جرموں اور خطاؤ کا اعتراف کرتے ہوئے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ون ہنڈرڈ این ون ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا اہدو یا واہدو یا موجودو یا جواد یا اللہ ہو یا اہدو یا واہدو یا موجودو یا جواد بحق علی ابن الحسین علیہ السلام اور اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھے خداوند مطال کو امام علی زین العابدین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنے ہے مشکلات کے خاتمے رزق میں ورکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں با مراد کر دے گا اللہمہ صلح علی محمد و آل محمد واجل فراجهم اجمائین